سبسکرائب کریں تھائنگ سیسو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم صبح سام آپ کے لئے آپ کی گھر کے لئے رات نہ کر سکیں اور خداوند آپ کی جیون میں بہت ساری آسیز دے سکیں پرمیسر کا دھنواد ہو اس سندر سے صبح کے لئے کہ خداوند ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں اور آپ کا دھنواد کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جیون اور سواس دیا اس سندر سے صبح کے لئے خداوند آپ نے ہمارے جیون میں ایک نیا دن دیا ایک نئی سواس دیا ایک نیا پرکاس ایک نئی جیون آپ نے دیا ہے اس کے لئے ہم بہت بہت آپ کا دھنواد کرتے ہیں میرے پریبابینوں آج سیحتیمان پرمیسر کا دھنواد کریں جس پرمیسر نے آپ کو پرمیسر نے آپ کی مدد کی ہے تو اس پرمیسر کو آپ دھنواد کریں کہ خداوند آپ کے جیون میں آپ کو ہر ایک پرکار کے پرستیتیوں سے بچانے والا وہ خدا ہے اس لئے آپ کو دھائر رکھنا ہے بسواس رکھنا ہے اور خداوند آپ کے جیون میں بہت ساری آپ کو آسیس آپ کو برکت دینے والا ہے حالیلویہ دھنواد ایشو کیونکہ آج میرے بہت سارے مسیح بھائی بین ہیں آج وہ گھبرائے ہوئے ہیں آج وہ ڈرے ہوئے ہیں لیکن آپ کو ڈرنا نہیں ہے سیطان آپ کے جیون میں بہت ساری پرابلم لائے گا بہت ساری دکتیں لائے گا لیکن اس بات کو یاد رکھئے گا جو آیوب کے جیون میں گھٹنا گھٹتی ہے یہ بہت ضروری ہے آپ کے لئے کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے جب تک تم میری باتوں کو نہیں سنوگے نہیں سمجھوگے جب تک آپ اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی چیز ہمیں کرنے سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیسے نکلنا ہے کس راستے پہ چلنا ہے یہ پرمیسر ہمیں بتائے گا اسی لئے کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں جسے پہلے جانکاری لیتے ہیں تب اس کے بعد آپ کام کرتے ہیں اسی طریقے یہ ہم اپنے جیون سے ہر ایک پرکار کی سیطانی طاقت کو نکالنا چاہیں جو ہمارے جیون میں آج ہے ہمیں ایسا لگتا ہے تو پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ تم دھہر رکھو اور بیسواس رکھو میں تیرے جیون میں کام کروں گا اسی لئے اس ویڈیو میں اور اس پراتنہ میں آپ کو انتیب تک بنے رہنا ہے تاکہ پرمیسر آپ کو بہت ساری آسیس آپ کو برکت اور گیان اور بودھے اور سمجھ آپ کو دے سکے اسی لئے آیوک کی جیون کے بات کریں تو آیوک کی جیون میں ایک دن ایسی گھٹنا گھٹی ہے کہ ایک دن یہ ہوا پرمیسر کے پتر اس کے سامنے اپسطیت ہوئے اور اس کے بیچ سیطان کے اس سے سامنے اپسطیت ہوا اس کے بیچ پرمیسر کے سامنے سیطان بھی اپسطیت ہوا تب یہاں پہ جس طریقے ہم نے دیکھا ہے آیوک کی پھستا کا دھائی دو اور وچھا نمبر دو میں لکھا ہے یہ ہوا نے سیطان سے پوچھا کس نے پوچھا پرمیسر نے سیطان سے پوچھا تُو کہاں سے آتا ہے سیطان نے یہ ہوا کو اتر دیا یہاں پہ یاد رکھے گا سیطان نے پرمیسر کو اتر دیا کیا کہا اتر دیا ادھر ادھر گھومتے پھیرتے اور ڈولتے ڈالتے آیا ہوں جیسے آپ کی جیون میں کبھی آپ بہت اچھے ہوں گے کبھی آپ بیماری میں پڑ جاتے ہیں سمشہ میں پڑ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے سیطان آپ کے جیون میں کہیں نے کہیں گھومتے پھیرتے آپ کے جیون میں آتا ہے وہ آپ کو بہت ساری پرابلم میں ڈالتا ہے اس بات کو یاد رکھی گا اور دھیان سے اس وچن کو سنیے آج جتنے میرے بھائی ہیں جتنے میرے بہنیں ہیں سبی سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں کس وچن کو آپ سنیے گا تاکہ آپ کو سامرت ملے آپ کو طاقت ملے اور آپ کے جیون میں ہر ایک کام سپلو جس کام میں آپ کو آسید چاہیے برکت چاہیے تو پرمیشور نے جس طریقے سے یہاں پہ سیطان نے یہوہ کوتر دیا کیا کہا ادھر در سے گھومتے ٹہلتے آیا ہوں ڈولتے ڈالتے پھر یہوہ نے سیطان سے پوچھا کیا تُو نے میرے داس آیوب پر دھیان دیا کی پرتبی پر کیا ہے کی پرتبی پر اس کے تل لکھارا اور سیدھا اور میرا بھائے ماننے والا اور برائی سے دور رہنے والا مανуш� اور کوئی نہیں ہے یہاں بات پرمیشور کہتا ہے سیطان سے کیا کہتا ہے پرمیشور نے کہا میرے اس کے جیسا تل لکھارا ویکتی اور سیدھا اور میرا بھائے ماننے والا اور کوئی دوسرا نہیں ہے یدی یہاں پہ پرمیشر کا وچن کہتا ہے اس کا جو پرمیشر کا وچن کہتا ہے ماننے والا اور برائی سے دور رہنے والا ہے تو نے مجھے بینا کارن اس کا ستیا ناز کرنے کو بھارا ہے تو بھی وہ اب تک اپنی کھرائی پر بنا ہے سیطان نے یہوہ کو تر دیا کس نے کہا سیطان نے پرمیشر سے کہا خال کے بدلے خال اور پرانڈ کے بدلے پرانڈ منوس اپنا سب کچھ دے سکتا ہے اس لئے کیول اپنا ہاتھ بڑھا کر کہ اس کی ہڈیاں اور ماش ہو تب وہ تیرے موہ کی نندہ کرے گا ہالیلویہ یہاں پر سیطان کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو تیرا ہاتھ اس پر رکھا ہوا ہے جو تُو نے اسے آسیز دی برکت دی اس کا سب کچھ چھین لیں یہاں پہ سیطان کہتا ہے یہوہ نے سیطان سے کہا سن وہاں تیرے ہاتھ میں ہیں کیول اس کا پرانڈ چھوڑ دینا یہاں پہ پرمیشن نے کہا سیطان سے جو آج آپ کے جیون میں ایسی گھٹنا ہے گھٹتی ہوں گی لیکن آپ کو گھبرانہ نہیں ہے یہاں پر پرمیشن نے سیطان سے کہا سن وہاں سب کچھ میں تیرے ہاتھ میں کیے دیتا ہوں لیکن اس کے پرانڈ کو کیول چھوڑ دینا تب سیطان یہوہ کے سامنے سے چلا جاتا ہے نکل جاتا ہے وہاں سے اور آیوب کے پاؤں کے تلوے سے لے کر کے سیر کے چوٹی تک یہاں اس بات کو یاد رکھیے گا تلوے سے لے کر کے پیر سے لے کر کے سیر تک اس کے بڑے بڑے پھوڑوں سے اسے پیڑت کیا کس نے کیا سیطان نے کیا اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا آیوب بہت اچھا تھا سوست تھا سب کچھ ٹھیک تھا لیکن جیسے سیطان انٹر کرتا ہے تو سیطان کو دیکھیں اس نے کیا کیا اس کے جیون میں بڑے بڑے پھوڑے اور کر دیا تب آیوب انیک پرکار کی جب پھوڑے ہوتے ہیں خجلانے لگتا ہے اسے انیک پرکار کی باتیں اسے مجھ سے نکلنے لگی اور وہ پرمیسور کو دھنواد کرنے لگا آیوب کے جیون میں اتنی دردناک گھٹنا گھٹتی ہے تب یہاں پر اس کی پتنی نے اس سے کہنے لگی کس کی پتنی آیوب کے پتنی نے کہا کیا کہا کس سے کہا آیوب کے پتنی نے آیوب سے کہا کیا تو اب بھی اپنی کھرائی پر بنا ہے پرمیسور کے نندہ کر اور چاہے مر جا تو مر جا یہاں پر یاد رکھے گا آیوب نے تو پرمیسور کو کچھ نہیں کہا لیکن آیوب کے پتنی نے کہا تو کیا اب بھی پرمیسور کی اچھا پر چلے گا کیا تو اب بھی اس کی بات مانے گا تیرے جیون میں سب کچھ تیرا ختم ہو گیا بال بچے گھر پریوار انیک پرکار کی بیماریاں کیا پرمیسور تو اب بھی پیار کرتا ہے آیوب نے کہا ہاں لیکن اس کی پتنی نے اس کا ساتھ نہیں دیا ہے اس بات پر یاد رکھے گا اور چاہے مر جا تو چاہے ابھی مر جا اس نے اس سے کہا تو ایک موڑ اسری کی اسی باتیں کرتی ہے کیا ہم جو پرمیسور کے ہاتھ سے سکھ لیتے ہیں دکھ نہ لیں آج ہمارے جیون نے یہ بات آتی ہے میرے بہت سارے مسیح بھائی بین ہیں جو کہتے ہیں کہ سر پاشر جی ہمارے لئے پراتھ نہ کریے دعا کریے ہمارے جیون نے بہت اچھا تھا لیکن بہت ساری دکھتے آگئے بہت ساری چنت آئیں گے آپ کو گھبرانہ نہیں ہے آیوب کی طرف کیونکہ آیوب ایک ایسا عبکتی تھا بہلے اس کے جیوں نے سب کچھ ختم ہو گیا تھا لیکن پرمیسور نے پھر اس کے واپس ویسے ہی کھڑا کیا ویسے آپ کو بھی کرے گا اسی لئے آپ کو کبھی بھی ان باتوں کو لے کر کے گھبرانہ نہیں ہے کیونکہ خداوند آپ سے پریم کرنے والا ہے آیوب نے اپنے پتنی صرف اتنا ہی کہا ہے کیا ہم جو پرمیسور کے ہاتھ سے سکھ لیتے ہیں دکھ نہ لیں ان سب باتوں میں بھی آیوب نے اپنے موں سے کوئی پاپ نہیں کیا تھا کیوں نہیں کیا تھا کیونکہ پرمیسور سے پریم کرنے والا آیوب تھا اسی لئے جب تیج مانی ایلپیجہ اور یہودی ویسلید اور نک پرکار کی باتیں اس کے جیون میں گھٹی ہیں اس کے دوست آتے ہیں تین مطر آتے ہیں سب پبیترم اس کے بیپتی کا سوسما چار پایا جو دیکھا تو اس کے دن میں ان کے دل میں بہت ساری دیا آئی ان کے دوستوں کے کیونکہ دوست کبھی ساتھ دیتے ہیں ایسا نہیں ہے آج جو آپ کے لئے پھر اس کے بعد سب کے سامنے وہ چلا چلا کر کے آیوب بہت زیادہ روتا تھا پریسان تہتاس تھا نراست تھا لیکن کبھی وہ پرمیسور کے پرتی کبھی کسی پرکار کا پاپ نہیں کیا تھا اسی لئے ہر ایک مسیح بھائی بین آج یہ بسواس رکھیں کہ آپ کے جیون میں پرمیسور آپ کو بہت ساری آسیس آپ کو برکت دینے والا ہیں اس کے بعد آیوب مو کھول کر کے اپنے جنو دیوست کو دھتکار نے اور کہنے لگا وہاں دن جل جائے جس میں میں اتپن ہوا وہاں رات بھی جس میں میں کہا جس میں کہا وہاں رات بھی جس میں کہا گیا کہ میرے بیٹے کا گھر بھوا ہے یہاں پر لیکن اپنے آپ کو دھتکار رہا تھا کیونکہ آیوب پرمیسور سے پریم کرنے والا تھا آج آپ کو نہیں ڈرنا ہے جس طریقے سے آیوب نے پرمیسور کے سامنے اس کی نندہ نہیں کی اور جس طریقے سیطان بھاگ جاتا ہے نکل جاتا ہے آیوب کے جیون سے کیونکہ سیطان ہار جاتا ہے آج آپ کو سیطان کو ہرانا ہے پراتنا کے دوارہ بنتی کے دوارہ اور اس کے جب تین دوست ملتے ہیں اس کے لئے پراتنا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اور پرمیسور اس کے جیون کی ہر ایک کے گھٹے اور کمی کا پورا کرتا ہے اور سیطان وہاں سے بھاگ کر کے جاتا ہے پرمیسور کے سامنے میں نے سب کچھ کر لیا لیکن میں اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا ہوں بھاگ آیا ہوں پرمیسور نے کہا دیکھ یہ میری بیٹے اور بیٹیاں ہیں مجھ سے پریم کرنے والے ہیں اسی لئے آج کے بعد تو اس کے جیون میں دکھائی نہیں دینا اور آج کے بعد آپ کے جیون میں سیطان بھی نہیں دکھائی دے گا کسی بھی کام میں رکاوٹیں نہیں آئیں گے جس کام کو آپ کریں گے اس میں پرمیسور آپ کو بہت ساری آسیس آپ کو برکت دینے والا وہ خدا ہے اسی لئے آپ کو بلکن بھی نہیں گھبرانا ہے بلکن بھی نہیں چنتا کرنا ہے کیونکہ پرمیسور آپ کے ساتھ ہے وہ ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی آپ کے ساتھ ہے اسی لئے جتنے میرے مسیح بھائی بہن ہیں آدھے رکھنا بسواس رکھنا اور پراتھنا کو سننا تاکہ پرمیسور آپ کے جیون میں آپ کو بہت ساری آسیس آپ کو برکت دے سکے آلیلویہ دھنوادیشو اسی لئے آئیے پراتھنا کرتے ہیں اور پرمیسور کا دھنواد کرتے ہیں کہ خدا ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آلیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ آپ کے گھر سے آپ کے جیون سے آپ کی ہر ایک کاموں سے وہ سیطان نکلنے والا ہے آلیلویہ سر و شکتیمان پرمیسور پر اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بہنوں کو پر رکھے پتا جو آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیا پراتھنا کو سن رہے ہیں جو آج اپنے من میں ہر ایک باتوں کو دبائے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے من کی باتوں کو بولتے بھی ہیں پیتا پرمیسور آج ان کی ہر ایک پرکار کی باتوں کو سننے والے اور ہر ایک پرکار کی من کی باتوں کو جاننے والے پیتا آپ ہیں آلیلویہ آلیلویہ دھنوادیشو جو اور سے بولیے پرمیسور کا دھنواد ہو آلیلویہ آلیلویہ آج آپ کی ہر دوشت آتماعی آپ کے گھر سے نکلنے والی ہے آج وہ سیطان آپ کی جندگی سے نکلنے والا ہے آپ کے بچے کی جندگی سے نکلنے والا ہی شمشی کے نام سے آج وہ آپ کے بیٹی کے جیون سے نکلنے والا ہے آج ہر پرکار کی سریروں میں درد بھٹنوں میں درد پیروں میں درد انیک پرکار کی شمشی آئیں اور اس کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں بھنتی کرتے ہیں ہر ایک مسیح بھائی بہن اپنے من کو ہلکا کریں آج میں دیکھ رہا ہوں ابھی دیکھ رہا ہوں جس سمیں پراتنہ کر رہے ہیں پیتا پرمیشر ان کے من میں بہت ساری دھگنا ہے پیتا پرمیشر بہت سارے من کو بھی تباہ کر کے بیٹھیں پیتا پرمیشر آج اپنے من کو ہلکا کریں آج اپنی من کے باتوں کو پرمیشر کو بتائیں آج اپنی من کے باتوں کو پرمیشر سے کہیں خدا آپ کی پراتنہ کو سنے گا آپ دردیں نہیں آپ دریں نہیں آپ نہ گھبرائیں پرمیشر سے کہیں کہ پیتا میں نے یہ گلتیاں کی ہیں میں نے افراد کیا ہے میں نے گناہ کیا ہے لیکن تو سرب شکتیمان پرمیسر ہے تو راجہ سلیمان کے جیون میں کام کر سکتا ہے دعوت کے جیون میں کام کر سکتا ہے دعوت اتنا بڑا پاپ کیا تھا پیتا پرمیسر لیکن آپ نے اس کے جیون کی ہر ایک مومنٹ کو مور دیا پیتا پرمیسر اور اسے سدھرنے کا موقع دیا اسی طریقے میں آج آپ سے فراتنا اور بنتی کرتا ہوں اس طریقے سے راجہ دعوت نے اپنی جنگی میں گلتیاں کی لیکن پیتا آپ نے یہ سجا دی اور میں یہ کہتا ہوں پیتا پرمیسر جب ہی میں نے گلتیاں کی اسے مجھے سجا دیں پیتا پرمیسر لیکن میرے ہر ایک اپراد اور گناہوں کو چھما کریں اور مجھے آسیز دیں مجھے برکت دیں آج میرے گھر کو سمحال پیتا پرمیسر یاد کریے کہ جس طریقے سے دانیل کے جیون میں گھٹنا گھٹی ہے نبوکت نیسر راجہ کی جیون کے گھٹنا کو لے کر کے آپ سوچئے دیکھیں کہ اس سمیں کیا گھٹنا گھٹی رہی ہوگی کیا دکتیں آئے ہوں گی آج ہم آجاد ہیں آج ہم ستنتر ہیں لیکن پھر بھی آج ہم پرمیسر سے پراتنا نہیں کرتے لیکن پھر بھی آج ہم دعا نہیں کرتے لیکن پھر بھی آج ہم اس سے دھنواد نہیں کرتے کیونکہ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ آج ہم گلام بن چکے ہیں آج ہم ہر ایک پرکاسک گلام ہیں پترس کو یاد کریے پترس کی جیون میں کیا ہوا تھا یاد کریے پترس نے تین بار پروبیسو مسیق کو انکار کیا تھا لیکن کیا آج آپ انکار کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں لیکن پرمیسر نے اسے پھر بھی کیا کیا اسے پرمیسر نے پھر سمجھ دی گھان دی بدھی دی اس کے اپراتوں کو چھما کیا ہالیلویہ آج وہ ہر ایک وقتیوں کو یاد کریے جو بائیبل میں جیون میں گھٹنا گھٹی ہیں میپیوں آج جیدی آج اپنے جندگی کو آجاد کرنا چاہتے ہیں آج اپنے جندگی کے سمجھانوں کو نکالنا چاہتے ہیں تو اس وچن کو یاد کریے جو پرویسو مسیق نے کہا تھا کہ ست اور مارگ اور جیون میں ہی ہوں اور میرے سیوا میرے سیوا اور کوئی تمہیں پیتا تک نہیں پہنچا سکتا ہے تو اس وچن کو یاد کریے جو اسو مسیق نے کہا تھا اس پرویتر آتما کو یاد کریے کہ پرویسو مسیق نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک سہائک دیے جاتا ہوں انہر ایک باتوں کو یاد کریے آج پرمیسر آپ کی جندگی میں آپ کو واسید دے گا کیونکہ وچن کے دوارہ ہی آپ کی جندگی میں طاقت آئے گی اور وچن کے دوارہ آپ کی جندگی میں بسواس آئے گا اور وچن کے ہی دوارہ آپ پرمیسر آپ کو واسید کرے گا آلیلویہ آلیلویہ دھنوادی شدھنوادی شفرگواب کی ستی ہواب کی مہمہ ہو ہندہ نیم آب جیجس آج ہر پرکار کی دوشت آتماؤں کو ہر پرکار کی گندی آتماؤں کو کونگی بہری انیک پرکار کی آتماؤں ہیں اسو مسیح کے نام سے آج ان ہر بہنوں کے جیون سے نکلنے والا اسو مسیح کے نام سے اس سیطان جو آج ان بہنوں کی کوک کو بند کر کے رکھا ہے ان کے پاس بچے نہیں ہیں آج پیتا انہیں آج چاہت کرنے جا رہا ہے انہیں فری کرنے جا رہا ہے اسو مسیح کے نام سے انہیں اچھات کرنے جا رہا ہے اس مسیح کے نام سے اس ہر پرکار کے بندھن کو توڑنے جا رہا ہے آپ یاد کریے سارا کی جیون کے گھٹنا کو لے کر کے نبی ورس کی آئیو میں پرمیشن نے اسے کیا دیا یاد کریے کیا دیا پرمیشن نے اسے سارا کو پرمیشن نے کیا دیا ایک بالک دیا ایک بیٹا دیا آپ یاد کریے نبی سال کی آئیو میں آج وہ بہنیں بلکن بے اداس نہیں ہوں گی کہ آپ میرے پاس بیٹی اور بیٹچے نہیں ہیں یا میرے پاس بچے نہیں ہیں میرے پریواروں مجھے لوگ تانہ مارتے ہیں لیکن خدا کے ورس کو جو یاد کرتا ہے وہ اس کے جیون پرمیشن کام کرتا ہے آلیلویہ آلیلویہ دھنوا دیشو پرگواب کی ستی ہواب کی مہمہ ہو ہر ایک باتوں کو یاد کریے اپنے جیون کے گھٹنا کو لے کر کے جو آپ کے جیون میں جو بھی سمجھ شائیں ہیں یاد کریے جس طریقے سے بہت ساری گھٹنایں گھٹی ہیں اسو مسیح نے کہا تھا ستنت رہو تم آگیا دو گے سیطان آپ کی جندگی سے نکلے گا اسو مسیح نے کہا تھا اسو مسیح نے کہا تھا کہ چنتہ مت کرو بھروسہ رکھو بے سواس رکھو آج وہ آپ کو کرنا ہے جدی آپ کو چنگائی چاہیے آپ کو چھٹکارہ چاہیے آپ کو جیون سے ہر پکار کی سمجھ شائوں سے جو آپ جوج رہے ہیں اس سے چھٹکارہ چاہیے تو پیتا کو یہ وچن کو یاد کریے اسو مسیح کو یاد کریے اور اس کے نام سے پراتھنا کریے کہ یہ پرمیشور میں آپ کے پیارے بیٹے اسو مسیح کے نام سے پراتھنا اور بنتی اور کرتا ہوں اسو مسیح کے نام سے میں ہر پکار کی یاد کر دیتا ہوں کہ آج میری جندگی سے میرے بچے کے جیون سے میرے گھر سے میرے کھیج سے میرے کھلیہان سے میرے بچوں کے جیون سے میرے نوکری سے میرے جوب سے میرے پیسوں سے میرے ہر ایک پرکار کی جو دوست عالمائیں گندی آتماں میرے گھر میں ہیں اور دوست عالمائیں لڑائی سے جھگڑے سے انیک پرکار کے درد سے پیروں سے گھٹنوں سے پیٹوں میں درد سیر میں درد انیک پرکار کے شمشہ ہیں انیک پرکار کے کینسر انیک پرکار کے رگاڑوں بھی شاڑھے نربلتائیں میری جندگی سے سمشہ کے نام سے نیخل اسمشہ کے نام سے آگیا دیں گے آگیا دیں گے آج جتنے مس Southeast ہے بہن ہے آج وہ سبی لوگ آگیا دیں گے کہ کی پرمیشتر آپ کی جندگی کو آجات کرنے کے لیے آئے آپ کو بچانے کے لیے وہ ہمارا پرمیشتر آج آج وہ سربشکتی مان پرمیشتر آپ کی جندگی کو چھوے گا اس مسیح کے نام سے آج اتنے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں آج اتنے یوہ ہیں یوتھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے گلتیا ہو جاتی ہیں لیکن آج سے پرمیشتر آپ کو وہ راستہ دے گا وہ مارگ دے گا لیکن آپ کو بچ کر کے چلنا ہے اس مسیح نے کہا تھا اس دھرتی پہ رہنا ہے تو قدم پھونک پھونک کر کے رکھنا ہے اس دھرتی پہ رہنا ہے تو آپ کو قدم کو اپنے پاؤں کو پھونک پھونک کر کے جمین پہ رکھنا ہے کیونکہ ہر جگہ آپ کو پاپ ملے گا ہر جگہ آپ کو اپراد ملے گا ہر جگہ آپ کو گناہ ملے گا لیکن آپ کو وہ تائیں کرنا ہے کون سا راستہ چلنا ہے پرمیشتر تو آپ کو دینا چاہتا ہے لیکن اس راستے پہ آپ چل نہیں پائیں گے لیکن شمشی نے کہا تم کوسس کرو لیکن پرمیشور کہتا ہے کہ تم بیسواس رکھو اور اس راستے پہ چلو جس راستے کو میں دیتا ہوں آلیلویہ آلیلویہ آج آپ کی زندگی میں ہر گھٹنا کو لے کر کے پرمیشور کے اسلام نے رکھیے آج اپنے بچوں کی جیون کے گھٹنا کو لے کر کے رکھیے آج وہ ہر محلہ کی جیون سے ہر بہنوں کے جیون سے ہر بھائی کے جیون سے ہر پرکار کی سمشیاؤں سے ہر پرکار کی رگاڑی ویشاڑ نربلتاؤں سے آج آپ کی زندگی سے ہر پرکار کی سمشیاؤں سے اسو مسیح کے نام سے آج وہ نکلنے والا اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنوادی سو دھنوادی سو پرگواہ کی ستیحواب کی مہمہ ہو آگیا دیجئے آگیا دیجئے اسی وقت آج اپنے بچوں کے اوپر ہاتھ رکھئے اپنے گھر بے اپنے بیٹھ کر کے کہیں بھی کسی بھی ستھان میں آپ ہوں یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کہاں پہ ہیں کہاں نہیں ہیں لیکن اس سمیہ جہاں بھی کہیں بھی آپ ہوں جو مسیح بھائی بہن اس سمیہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے بچے کو اوپر ہاتھ رکھے یدی کسی بھی چیز میں ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں اور آگیا دیں گی اسو مسیح کے نام سے آپ کے گھٹنوں میں درد ہے تو گھٹنوں میں ہاتھ رکھے آپ کے پیروں میں درد ہے پیروں میں ہاتھ رکھے یدی آپ کے پیٹوں میں درد ہے تو پیٹ میں ہاتھ رکھے یدی آپ کے سیر میں درد ہے تو سیر میں ہاتھ رکھے یدی آپ کے ہاتھوں کے کہیں بھی کسی بھی پرکار کے بارڈی کے پارٹس میں کوئی بھی دکت ہے آج جن مسیح بھائی بہنوں کے سمشیہ ہے اور جن بہنوں کے کوکوں کو سیطان بند کر کے رکھا ہے آج وہ آج چاہت کرنے جا رہا ہے آج وہ ہر پرکار کی فیڈم آپ کو دینے جا رہا ہے آج وہ آپ کو سیطان آپ کی جندگی سے نکال لیں کہ پرمیشتر بھگا دے گا اس مسیح کے نام سے آج وہ آپ کی جیون سیطان نکلے گا آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے پرمیشتر کا ایک ہاتھ دھنواد کرئے اور ایک ہاتھ سینے پر رکھئے اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں کہ پرمیشتر آج سے میں آپ سے ونٹی اور پراتنہ نویدن کرتا ہوں اور اپنے سچے مند سے ہر ایک باتوں کو آپ کے سامنے پرگٹ کرتا ہوں آج اسو مسیح کے نام سے میری پراتنہ کو سنیں پتا پرمیشتر اور میں آگیا دیتا ہوں اسو مسیح کے نام سے آگیا دیں گے ابھی نہیں ابھی آگیا آپ دیں گے اسو مسیح کے نام سے پہلے پرمیشتر کا دھنواد کریں اپنے مند کی باتوں کو سب کہیں جو آپ نے اگلا پچھلا جو بھی کچھ کیا ہو پرمیشتر نے کہا کہ تم سب بھول جاؤ لیکن پرمیشتر کو بتانے کے بعد اپنے مند کو ہلکا کرنے کے بعد آج آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں پتی اور پتنی کے بیچ میں آج وہ پرمیشتر پیم میں بدلنے والا اسو مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی شمشیاؤں کو بدلنے والا اسو مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی جیون کے گھٹناوں کو چینج کرنے والا اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 ایلویہ دھنوادی شدھنوادی شکرک باو کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو پرمی سر ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے ایک ہاتھ کو اٹھائیے اور ایک ہاتھ کو سینے پر رکھئے پرمی سر سے کہیے کہ پیتا ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں آج میں ہر ایک پاپوں کو اپرادوں کو گناہوں کو آپ کے سامنے پرگٹ کرتا ہوں پیتا جو بھی میں نے پاپ کیے جو بھی میں نے اپراد کیے اسو مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے آج میں آپ کا دھنواد کر اور ان باتوں کو سبھی کو پرمیسر کو بتائیے اپنے من میں رکھ کر کے پرمیسر کو پویتراتمہ کے دورہ بتائیے کہ پیتا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا مجھ سے یہ گلتی ہو گئی کیا مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا دی نہیں کرنا چاہیے تو پیتا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ کا دھنواد کرتا ہوں پیتا پرمیسر آج آپ کی جندگی کو پرمیسر بدلنے والا ہے آپ کو آسیز دینے والا ہے آپ کی جیون کو چھونے والا ہے آگیا دیجئے آگیا دیجئے اس مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ آج میرے بیٹے کی جیون سے میرے گھر پریوار ماتا پتا بھائی بہنوں کی جیون سے ہر پرکار کی سمجھشاؤں کے لے کر اس مسیح کے نام سے اپنے گھر میں جو بھی دوشت آتمائیں ہیں جو بھی گندی آتمائیں ہیں جو بھی گونگی بہری آنک پرکار کی سمجھشائیں کاموں میں الجھن ہوتی ہے اپنے گھر پرکار کی پیسے کی پرابلمز ہوتی ہیں اس مسیح کے نام سے اس مسیح کے نام سے اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سمجھشائے اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے آگیا دیتے ہیں اس پویتر لہو کے نام سے اس لہو کے دوارہ پتا پرمیشتر آج ہم کو سیکھا ہے پتا پرمیشتر آج ہم کو آبی سے کیا ہے پتا پرمیشتر اس پویتر لہو کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں اسو مسیح کے نام سے نکل نکل اسو مسیح کے نام سے ہر پکار کے دوشت آتما ہے گندی آتما اسو مسیح کے نام سے نکل اے سیطان ہے دوشت آتما ہے گندی آتما اسو مسیح کے نام سے میرے سریر سے میرے جیون سے میرے بچوں کے جیون سے میرے گھر سے میرے پریبار سے میرے نوکری سے میرے جوب سے میرے ہر ایک چیزوں سے اسو مسیح کے نام سے میں آگ کے دیتا ہوں اسو مسیح کے نام سے نکل ایسو مسکر کے نام سے آگے دیجئے ہر ایک مسیح بھائے بہن آگے دیجئے اس وقت نکالی اس وزیت تاران آپ کی جندگی سے نکلنے والا ایسو مسکر کے نام سے نکالی ایسو مسکر کے نام سے ایسو مسکر کے نام سے آلیلوئیہ دھنوادی شہد ایسو بھوک بخبول کے ستیہ و آپ کی مہمہ ہو آپ کا دھنواد کرتی ایسو مسیح کے نام سے کے پہتا آپ نے ہماری پراہدنا کو سنا آپ نے ہمارے جیون سے ہر ایک دکھ و تکلیفوں کو پیتا پرمیسر آپ نے آج جات کر دیا اس مسیح کے نام سے پیتا پرمیسر آمین میر پیوں پرمیسر آپ کی چندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا وہ سروشکتی مان پرمیسر ہیں آج آپ کو گھبرانہ نہیں ہے آپ نے اپنی من کے باتوں کو پرمیسر سے کہا اور پرمیسر اب اپنی من کے باتوں کو آپ کو کہے گا اور جو پرمیسر آپ کو کہے وہی کام کو کرنا ہے کہ ہی پرمیسر آپ کو پویتر آتمہ کے دورہ ابشیق کیا ہے آپ کو پویتر آتمہ کے دورہ پرمیسر نے چھوا ہے آپ کو آسیز دی ہے آپ کو برکت دیا ہے اور آپ نے آگیا دی ہے ہر پرکار کی سمجھاؤں کے لیے تو دھیر رکھنا بسوات رکھنا کہ پرمیسر آپ کی چندگی میں کام کرنے پائے آپ کو آسیز دینے پائے حالیلویہ حالیلویہ دھنوا دیشو میرے بہت سارے مسیح بھائی بین ایسے ہیں جو دان کرنا چاہتے ہیں کلیشے کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے اسکرین نمبر پر جو بھی آپ کی اچھا ہو آپ کی اپنے اچھے گنسار بھیج سکتے ہیں پرمیسر آپ کو آپ کے گھر میں آپ کے ہر ایک چیزوں میں سمرد کرے گا آپ کو آسیز دے گا آپ کو برکت دے گا آپ کے ہر ایک جیون کی کارشتیلویہ کو پرمیسر دیکھنے والا اس طرح شکتیمان پرمیسر ہے یہ خدا ہر بچوں سے ہر بیٹیوں اور بیٹیوں سے پریم کرتا ہے لیکن یاد رہے آپ اپنی سویم کی اچھے گنسار یادی آپ کی اچھا نہیں ہیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ کو بلکن بھی گھبرانہ نہیں ہیں اور صبح سام رات نہ کرنا ہے اور پرمیسر کا دھرنواد کرنا ہے آمین